اب خبر یہ ہے کہ مولائم سنگھ یادہو ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں وہ بھرتی تھے پچھلے کچھ دنوں سے انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا ان کی صحت میں کوئی صدھار نہیں ہو رہا تھا جانکار یہ ہے کہ آج صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر مولائم سنگھ یادہو نے انتم سانس لی ہے لمبے وقت سے بیمار چل رہے ہیں مولائم سنگھ یادہو کا ندھن صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر انہوں نے انتم سانس لی گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا پچھلے ایک مہینے سے ان کی صحت نازک تھی لیکن پچھلے سات سے آٹھ دن صحت میں کوئی بھی صدھار نظر نہیں آ رہا تھا پچھلے سات آٹھ دنوں میں انہیں آئی سی یو بارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا پچھلے کئی دنوں سے کئی بڑے نیتہ کئی دگج ہستیاں پریوار کے صدس سے ان کا حال چال جاننے کے لیے میدانتہ اسپتال پہنچتے رہے اکلے شیادہ لگاتار وہیں پر موجود رہے لیکن رویوار کو بھی جو میڈیکل بولٹن جاری کیا گیا میدانتہ اسپتال کی طرف سے اس میں یہ بتایا گیا کہ حالت نازک ہے اور حالت میں کوئی صدھار نہیں ہو رہا ہے گروگرام سے دیویندر بھاردواج میرے سیوگی اور جانکاری کے ساتھ ہیں دیویندر پچھلے کئی دنوں سے طبیعت خراب تھی اور جو رویوار کو ہیلتھ بولٹن جاری بھی کیا گیا اس میں بھی بتایا گیا کہ اب صحت میں کوئی صدھار نہیں ہو رہا دیکھیں بلکل ملائن سنگھ یادہ جس طرح سے ایک اکٹوبر سے لگاتار آئی سیو میں وینٹی لیٹر پہ تھے ان کو لگاتار علاق دیا جارہا تھا لیکن کس طرح کا سواستے میں صدھار نہیں ہو پا رہا تھا اور آج آٹھ بز کر سو دہ منٹ پر انہوں نے انتیم سانس لی میدانتہ اسپطال میں اور لگاتار جس طرح سے سپاہ سمرتک ہوئے دیش کے الگ الگ علاقوں سے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی کہ ان کا سواستہ بہتر ہو لیکن عمر زیادہ ہونے کے چلتے دوائیاں کام نہیں کر رہی تھی اور کئی ایسی بیماریاں تھی جو ان کو جکڑے ہوئی تھی اور یہی کارن رہا کہ لگاتار جو علاق دیا جا رہا تھا ان سے ان کا سواستہ بہتر نہیں ہو پایا سواستہ میں صدار نہیں ہو پایا اور آج آٹھ بز کر سولہ منٹ پر ملائن سنگھ یادو نے انتیم سانس لی جو ایک بہت ہی دکھت خبر ہے سبی کے لیے اور لگاتار جس طرح سے نیکیول سپاہ سمرتک سپاہ نیتا بلکہ الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ جس طرح کے ان کے سنبند رہے ان کا ویوار رہا ان سے ان کے سواستہ کی جانکاری لینے اسپطال لگاتار پہنچتے رہے اکلیش یادو لگاتار ایک اکتوبر سے میدانتہ اسپطال میں تھے شیوپال یادو اسپطال میں تھے رامگوپال یادو اور ان کے ادنے پریوار کے صدق سے بھی لگاتار یہی دعا کر رہے تھے کہ ان کا سواستہ بہتر ہو اور ایک بار ہو پھر اس بیماری کی جنگ سے لڑ کر واپس ان کے پاس لوٹے لیکن آج آٹھ بج کر سولہ منٹ پر جب ملائم سنگ یادو نے انتیم سانس لی تو یہ نشیط طور پر یہ ایک بڑی دکھت خبر ہے ایک بار پھر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بروگرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی ملائم سنگ یادو کا ندھن ہو گیا ہے صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر انہوں نے انتیم سانس لی پسلے سات سے آٹھ دن ان کی صحت کو لے کر کوئی صدھار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا رویوار کو جو ہیلتھ بولٹن میدانتہ اسپطال کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں بھی بتایا کہ آئی سی او وارڈ میں ہیں بششک کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی دیکھ ریک کر رہی ہے لیکن صحت میں کوئی صدھار نہیں ہو رہا ہے اور آج صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر یہ دوخت خبر مولائم سنگھ یادو ہمارے بیچ نہیں رہے سماجبادی پارٹی کے سنستھاپک سنرکھشک مولائم سنگھ یادو پچھلے کئی دنوں کے اگر ہم بات کریں تو راج نیتی کی دنیا کے کئی دگج ان کے چہانے والے ان کے سمرتھک پریوار کے صدس سے میدانتہ اسپطال پہنچ رہے تھے ان کا حال جاننے کے لیے اکھلیش یادو لگاتار وہیں پر موجود تھے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی ان کی دیکھ ریک میں لگی ہوئی تھی سات سے آٹھ دن ان کی صحت پر زیادہ بھاری رہے جب ان کی صحت میں کوئی بھی صدھار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے